اچھا ویسے دیکھا جائے ہم لوگ ہیں مسلمونہ سوال ہیں آپ اس پر ہنسے ہیں بھی کہ ہمارے بھائی ہیں یہ طریقہ لبیق کی کبریج بھی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ تنزیہ کرتے ہیں کہ لوگ وظیفے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا یہ کون مینج کر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت ہے جو اس کو مینج کر رہی ہے انسانوں کے بس کی کوئی بات نہیں ہے حضور علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہے تیرے کے لبیق پاکستان یا رسول اللہ پر جو الحمدللہ یہ تمام انتظامات خود بخود مینج ہو جاتے ہیں سبحان اللہ وہ میں نے دیکھا ہے ہر بندہ جو بیار اپنا کچھ لے کیا رہے ساتھ اور واقعہ جو بھی رہے ہیں اسلام میں یا مولوی کرام نکالتے ہیں مدرسوں کے بچے موجود ہوتے ہیں یہاں وہ بچے نہیں ہیں پھر کیسے یہ یہاں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے خطب نبوت اور نام و صالت کے شیر موجود ہیں الحمدلہ اور یہ عوام عوام ہے عوام کوئی مدرسے کے بچے نہیں ہیں مدرسے کے بچے بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں ماشاءاللہ علم ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن الحمدللہ یہ الیٹ کلاس عوام آئی ہوئی ہے اللہ کی مہربانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد بھائی کے استقبال کے لئے حوالے سے جو انتظامات ہیں ماشاءاللہ تمام کارکونوں نے ہر کارکونوں نے آج ایسے سمجھ رہے ہیں ہماری عید ہے اور ساتھ یہ عید اس لئے منا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ عید منانے کی بھی توفیق ہو اور یہ مہنگائی کا جو ایک طوفان برپا کر دیا گیا ہے ان سیاسی پارٹیوں نے جنہوں نے صرف اپنی اپنی کرسیوں کے لئے اقتدار کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں اور آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ غریب بچارے کا کیا حال ہے مہنگائی کس طریقے سے بڑھ گئی ہوئی ہے کس حد تک پہنچ کی ہے law and order کی position خراب ہے اور price control کا جو محکمے ہیں وہ بلکل کام ہو چکا ہے آج بھی ہم نے ڈی سیو صاحب سے بات کی تھی کہ آپ کا جو محکمہ ہے price control کا ہر شہر کے اندر وہ کیوں نہیں کام کر رہا وہ price کسی ایک دکان پہ سور پہ ریٹ ہے دوسری دکان پہ ایک سو دسل پہ ریٹ ہے تو یہ جب تک price control کا محکمہ جنسا ہے نہیں کرے گا مہنگائی کم نہیں ہوگی اور جو ان کی policies ہیں غریبوں کے لیے وہ بلکل جنسا نہ نکام ہو چکی ہیں اور یہ اس وقت پاکستان کی صرف غریب عوام کی صرف ایک امید ہے طریقہ لبیک پاکستان جو مہنگائی بھی دور کرے گی اور ان کے مسائل عوام کے محکم ہیں موسیقی